السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد الداف اور آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل سٹوری نولیج آج کا موضوع ہے ذلکرنین بادشاہ کون تھا دراصل میں ذلکرنین بادشاہ گزرے ہوئے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے لئے لگب استعمال ہوا ہے وہ تو بہت سے عظیم بادشاہ گزرے ہیں لیکن یہ ایک معاملہ بنا ہوا ہے کہ ذلکرنین ان میں سے کون سے بادشاہ کے لئے لگب استعمال ہوا ہے ابتدا میں سیکندری آزم کو ہی ذلکرنین تصور کیا جاتا تھا سیکندری آزم کو ذلکرنین اس لئے تصور کیا جا رہا تھا کیونکہ اس کی حکومت مغرب سے لے کر مشرق تک پیلے ہوئی تھی اور اس کی حکومت بہت بڑے اور وسی علاقے پر پیلے ہوئی تھی تمام علماء اس بات پر متفق ہے کہ ذلکرنین کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ ایک خدا پر یقین رکھنے والا بادشاہ تھا وہ بہت منصف اور عدل والا حکمران تھا یہ خصوصیات ایک اور بادشاہ جو دراصل میں سائرس آزم کے نام سے جانا جاتا ہے میں موجود ہے ذلکرنین کا لقب دراصل اس بادشاہ کے لئے استعمال ہوا ہے لیکن اس کو تاریخی اور آرکیولوجیکل بحث پر ثابت کرنا بھی ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علماء یہود نے تین سوالات پوچھتے ان میں سے ایک سوال یہ تھا اس شخص کا ہر بیان کیجئے جو مشرق سے مغرق تک فتوحات کرتے چلا گیا یعنی ذلکرنین کون تھا اس سوال کے جواب میں سورہ کف کی آیات نازل ہوئی سورہ کف کی آیات 83 سے لے کر 98 تک اس بادشاہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے سورہ کف کی آیات کا ترجمہ اور آپ سے ذلکرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں تم فرماؤ میں ان قریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سنا تو بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان آتا فرمایا تو وہ ایک راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچر کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور اس کے چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا تو ہم نے فرمایا اے ذلکرنین یا تو تو انہیں سزا دے یا ان کے بارے میں بڑے اختیار کرو کہا بہرحال جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم اسے سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو اسے بہت بڑا عذاب دے گا اور بہرحال جو ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بلائے ہے اور ان قریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چھلا یہاں تک کہ جب سورج تلو ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر تلو ہوتا ہوا پایا جن کے لئے ہم نے سورج سے کوئی آرڈ نہیں رکھی تھی بات اس طرح ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے پھر وہ ایک اور راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان پہاڑوں کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے انہوں نے کہا اے ذلکرنین بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ مال مقرر کر دے از بات پر کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے ذلکرنین نے کہا جس چیز پر مجھے میرے رب نے کابو دیا ہے وہ بہتر ہے تو تم میرے مدد قوت کے ساتھ کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لو یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذلکرنین نے کہا آگ دنکاؤ یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا تو کہا مجھے دو تک کہ میں اس گرم لوہے پر پکلا یا ہوا تامبہ انڈیل دوں تو یاجوج اور موجود اس پر نہ چھڑ سکے اور نہ اس میں سراخ کر سکے ذلکرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے یہود کے حاضر کرنین بادشاہ کو نجاد دہندہ کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس بادشاہ نے یہود قوم کو بیبلون کے بادشاہ مخت نصر کے ظلم سے آزاد کرا دیا تھا یہ بادشاہ تھا موجودہ یہ بادشاہ تھا سائرس ڈا گریٹ سائرس 580 قبل مسیح میں موجودہ ایران کے علاقے میں پیدا ہوا تھا اس کے باپ کا نام کیمبیسس تھا اس وقت جس علاقے میں سائرس ڈا گریٹ پیدا ہوا تھا اس علاقے پر میڈن ایمپئر کی حکومت تھی جب سائرس پیدا ہوا تو استیاغس اس وقت میڈن ایمپئر کا بادشاہ تھا استیاغس نے خواب دیکھا کہ یہ بادشاہ یعنی سائرس بڑا ہو کر مجھ سے بادشاہت کا تخت چھین لے گا بادشاہ نے فوراں سائرس کے قتل کا حکم جاری کر دیا سائرس کو قتل کرنے کے لئے اس نے اپنے ماتحت کو حوالی کر دیا لیکن خوش قسمتی سے جس کو یہ بچہ حوالی کیا گیا اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو اس نے مرنے کے بجائے سائرس کو گود لے لیا جب سائرس دس سال کو پہنچ گیا تو بادشاہ استیاغس کو معلوم ہوا کہ سائرس مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے تو بادشاہ نے اسے اپنے ابائی علاقے انشان آنے کی اجازت دے دی اور محل میں اس کو ایک خاص احدہ بھی عطا کر دیا سائرس جب اکیس سال کو پہنچ گئے تو اس نے میڈیم ایمپئر کے خلاف بغاوت کر ڈالی اور بغاوت کامیاب ہو گئی اس نے بادشاہ سے تخت چھین لیا اور اپنے آپ کو کینگ اف پرشا ڈیکلیئر کر دیا اس وقت میڈیم ایمپئر کی قریب ایک اور بڑی ریاست تھی جس کو لیڈیم ایمپئر کے نام سے تاریخ میں ذکر موجود ہے سائرس دا گریٹ کی نظریں اب اس ریاست پر تھی اور اس کے خلاف جنگ کر ڈالی اور اس ایمپئر کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے سائرس دا گریٹ کی ایکسپیڈیشن یہاں پر نہیں رکی بلکہ جاری رہی اور لیڈن ایمپئر کو فتح کرنے کے بعد اس کی نظریں میسو پوٹیمیا اور بیبلون ایمپئر کی طرف تھی میسو پوٹیمیا کو شکست دینے کے بعد پانسو چابلیس قبل مسیح سائرس دا گریٹ نے بیبلون ایمپئر کی طرف روخ کر ڈالا بیبلون آرمی کو شکست دینے کے بعد پانسو انتالیس قبل مسیح میں بیبلون شہر میں داخل ہوا اب سائرس دا گریٹ کی حکومرین تمام اسی پوٹیمیا سیریا اور جوڑا پر رہی سائرس دا گریٹ کی مہمات یہاں پر نہیں رکی بلکہ جاری رہی ایک اور مہم پر اس کا سامنا یاجوج موجود سے ہوا یہ ایک قومتی جو پہاڑوں میں رہتی تھی اور پہاڑوں سے نکل کر آبادی پر حمل آور ہوتی تھی اس کا ذکر قرآنی آیات میں ویڈو کے شروع میں آپ دیکھ چکے ہیں یاجوج موجود جن علاقوں پر حمل آور ہو رہی تھی اس کے قرب و جوار میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے اسے بہت زیادہ تنگ تھے تو انہوں نے ذکرنین سے شکایت کی کہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے ذکرنین نے لوہے اور تامی کی مدد سے ایک دیوائر قائم کر دی علماء کرام اور محقق اس بات پر متفق ہے کہ سائرس دا گریٹ ہی اصل میں ذکرنین ہے اور یہ ایک خدا پر یقین رکنے والا آدھر اور منصف بادشاہ تھا سائرس بادشاہ بننے سے پہلے کے دور میں دو بڑی ایمپائر تھی ایک میڈین اور دوسرا پارس سائرس دا گریٹ نے ان دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بڑا ملک بنا ڈالا اور اس وقت سے پارس یا فارس ایمپائر کا عظیم اور سنہرہ دور شروع ہوا اس لئے اس نے علامت کے طور پر اپنے تاج پر دو سنگھ بنا ڈالے اٹارو سو اسوی میں سائرس کا مجسمہ جب دریافت ہوا تو اس کے تاج میں دو سنگھ واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں جب سکندریازم نے دو سو سال بعد موجودہ ایران کے علاقے فتح کر ڈالے تو اس نے سائرس دی گریٹ کا مقبرہ دریافت کر ڈالا اور اسے خیراج عقیدت بھی پیش کر دیا